وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ تو یہ جو گبراہت ہے یہ جو فضا ہے کہ جس کے نتیجے میں مائیں جو ہیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں اور حمل والیاں حمل گرا دیں یہ کیفیت کس وقت ہوگی اس وقت نفخہ اولا کے موقع پر جب یہ قیامت کا بگل بجے گا تو یہ اس وقت کی کیفیت ہے یا یہ بعد میں کوئی کیفیت ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک کیفیت آئے گی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ ذکر فرمائے جو آیت نمبر دو کے اندر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ ذکر کیا ہے بخاری شریف کے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے ایدب اپنی اولاد میں سے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لئے نکال کے دے دے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لئے نکال کے لیا تو وہ یہ جو کیفیت ہوگی اس وقت جب انسان سنیں گے ابن آدم جب یہ سنیں گا اللہ اکبر کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم جا رہے ہیں تو وہ کیفیت ہوگی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ والے الفاظ استعمال فرمائے لِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهْلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ عَمَّ عَرْدَعَةٍ وَتَذَهُ كُلُّ دَعْتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا یعنی وہ جو کیفیت ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لئے نکال کے لیا تو یہ کیفیت ہوگی کہ ہم تو سارے امید لگائے بیٹھے ہوں گے جنت میں جانے کی اور جب ایک دم اعلان ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچوں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اللہ یہ ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ الفاظ اب یہ بات سنی جب صحابہ اکرام نے تو صحابہ اکرام کے تو پسینے چھوٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی اللہ اکبر جب صحابہ اکرام کی یہ گھبراہت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو ان نو سو ننانوے یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے یاجوج ماجوج بھی تو ابن آدم ہے نا وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد تو آپ نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے وہ جو نو سو ننانوے اس میں ہو یعنی جو ایک جو ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی اور نو سو ننانوے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ باقی امت میں سے ہوگا اور صرف باقی نو سو ننانوے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوگا پھر تھوڑا سا صحابہ اکرام کو تسلی ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسی حدیث میں آپ نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ تم یعنی اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا ایک چوتھائی ہوگے یعنی کل جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امت ہے ان میں سے تمام میں سے جو ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ہے ایک چوتھائی وہ صرف میری امت ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی ہوگے یعنی 33% پہلے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ فرمایا باوجود اس بات کے ایک لاکھ چوبیس ہزار 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 ہے ہم اور اس میں سے جو جنت میں جانا ہے تو فرمایا تم ایک چوتھائی ہوگے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ہوگے پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں یعنی اس میں امینڈمنٹ کی غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری دی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں امید رکھتا ہوں کہ تم ایک تہائی ہوگے یعنی 33% ہوگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ امینڈمنٹ پھر کی آپ نے فرمایا نہیں میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نسط ہوگے 50% تم ہوگے سبحان اللہ تو صحابہ اکرام خوش ہوگے اب جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ کیفیت کہ حمل والیاں حمل گرا دیں اور دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ جائیں اور اس کو بھول جائیں اللہ اکبر اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ واقعہ تو قیامت تقائم ہو جانے کے بعد کا ہے تو اگر یہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد کا ہے تو اس پر دوسرے قسم کے مفسرین نے ایک بہت بڑا اطراز لاغو کیا ہے اور وہ بڑا جہنون اطراز وہ اطراز یہ ہے کہ قیامت والے دن تو کوئی دودھ پلانے والے کوئی نہ دودھ پیتے بچے ہوں گے نہ دودھ پلانے والیاں ہوں گی وہاں تو سب نے جوان ہو کے ایک خاص عمر میں سب نے جانا ہے اور وہاں پہ یہ کیفیات تو نہیں ہوں گی وہاں کون سی ماہ دودھ پلا رہی ہوں گی وہاں کون سی حاملہ خواتین ہوں گی جن کے حمل گریں گے یہ اس وقت تو یہ کیفیت ہوگی ہی نہیں تو یہ کیفیت تو اس دنیا میں ہے نا اس دنیا میں یہ کیفیت ہے کہ بہت ساری حمل والیاں عورتیں بھی ہیں اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی ہیں ماہیں بھی ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وقوع قیامت کے بعد کا واقعہ نہیں ہے یہ قیام قیامت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ اس دنیا کی کیفیت ہے وہ آخرت کی کیفیت تو ہے ہی نہیں تو جب یہ آخرت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ پہلے کا ہے تو اس کا جواب پہلے قسم کے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر شخص اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں اس دنیا میں وہ فوت ہوا تو اس کا مطلب ہے جو دودھ پلاتی مائیں فوت ہوئی ہیں وہ قیامت والے دن دودھ پلاتی اٹھیں گی اور جو حاملہ مائیں یہاں فوت ہوئی ہیں وہ حاملہ ہی اٹھے گی قیامت والے دن کیونکہ اسی کیفیت میں تو اس کا مطلب ہے یہ کیفیت اس دن ہو سکتی ہے اور وہ خواتین جو اس دن اٹھائی جائیں گی وہ اٹھ کے اس دن کی ہالناکی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے اس حساب کتاب اور جواب دہی کا جو مرحلہ ہوگا اس وقت جو کیفیت ہوگی اس وقت ہی ہو جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بالکل اس طرح سے ممکن لیکن بات یہ ہے کہ نفخہ یا زلزلہ قیامت سے پہلے کا ہو یا زلزلہ بعد کا ہو یہ ساری کیفیات جو ہیں ہم ان کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتے اللہ کو معلوم ہے یہ ساری کی ساری متشابہات میں سے ہیں لیکن ہمیں اس زلزلے کی تیاری کرنی وہ زلزلہ پہلے کا ہو یا زلزلہ بعد کا ہو زلزلہ پہلے بھی قائم ہونا ہے ایک زلزلہ پہلے آنا ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے اور ایک زلزلہ قیامت قائم ہونے کے بعد آنا ہے وہ زلزلہ پہلے کا ہو یا بعد کا ہو اصل چیز ہمیں ان کی تیاری کی ضرورت ہے اللہ اکبر اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک آجائے ان کے اوپر قیامت نے تو جب آنا ہے اچانک آنا ہے اس کی نشانیاں تو آگئی ہیں جب وہ قیامت آگئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا آج نصیحت پکڑنا ہے تو یہ قیامت کی جتنے تذکریں ہیں قرآن حکیم میں یا جس زلزلے کا ذکر ہے یہ قبل ساہ ہے یا بعد ساہ ہے ہے یہ زلزلت ساہ قرآن نے جب کہہ دیا یہ بہت بڑی چیز ہے اس بڑے زلزلے سے بچنے کے لیے اس کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اب ہمارے پاس وقت ہے اور وہ وقت کیا ہے اس میں کیا کرنا ہے اتقو ربکو ہر لمحہ اپنے رب کے ہو جاؤ بس ہر لمحہ اس بات کا خیال کرو دنیا راضی ہے کہ ناراض یہ نہیں خیال کرنا اللہ راضی ہے کہ ناراض یہ خیال کرنا اگر ہر کام سے پہلے یہ خیال شروع ہو جائے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے گویا توحید صرف ماننی نہیں ہے توحید کے مطابق زندگی گزار نہیں اگر یہ زندگی گزارنا شروع ہو جائے تو پھر معاملات ٹھیک ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے ہر طرح کے ہولناک مندر سے محفوظ فرمائے اور ایمان والی موت اور ایمان والی کیفیتیں اللہ کریم نصیب فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتْتَابِعُ قُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے ایسے ہی مختلف باتیں کرتا رہتا ہے یہ علم کوئی نہیں علم کہاں سے آتا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں علم کہاں سے آتا ہے بذریہ وحی آتا ہے کوئی اور علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں ساری وہ باتیں علم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے اللہ کا تعرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا ہے پوچھا تھا نا مشرقین نے اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ تو سورہ اخلاص نازل ہوئی قُل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفن حد یہ بھی تعارف ہے اور پورے قرآن میں جو اللہ کا مختلف جگہوں پر تعارف ہے سارا کا سارا وحی کے ذریعے سے اور جو وحی کے بغیر اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے نا وہ بغیر علمی کرتا ہے وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ چاہے خوف کی باتیں ہیں امید کی باتیں ہیں وہ جتنی باتیں وہ بغیر علم وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر وَيَتَّابِعُ اور وہ اتباع کرتا ہے پیروی کرتا ہے قُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد ہر قسم کے سرکش شیطان کی مرید یہ مَرَدَ يَمْرُدُ سے مَارِد سرکش ہوتا ہے اور مرید بھی سرکش ہوتا ہے مرید کا مطلب سرکش اللہ اکبر وَحِفْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِد سورہ مومن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَحِفْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِد اور حفاظت کے لیے ہر قسم کے سرکش شیطان سے تو مارد اور مرید یہ ایک ایمانوں میں ہے تو کوئی شخص ایسا ہے جو جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں اور وہ شیطان کی جو پھیلائی بھی باتیں ہیں سرکش شیطانوں کی ہر قسم کا جو سرکش شیطان ہے ان کے پیچھے چلتا ہے اب شیطان ظاہر ہے یہ صرف انسانوں میں سوڑی ہوتا ہے شیطان مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جو مختلف قسم کے نظریات مختلف قسم کی باتیں شیطانوں نے پھیلائی ہیں اس دنیا میں اس کے پیچھے جو چلتا ہے اور اس کے پیچھے چل کر وہ اپنا عقیدہ خراب کرتا ہے اپنا عمل خراب کرتا ہے اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ چاہے خوف کی باتیں ہوں چاہے امید کی باتیں ہوں چاہے وہ اللہ کی ذات کی مرفض کی باتیں ہوں جتنی باتیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری شیطانی باتیں ہیں جو جو بغیر علم ہوں گی بغیر علم کا مطلب کیا ہے وہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ وہ علم کیا ہے وہ وحی کا علم ہے اگر وحی کے علم کے ذریعے سے اللہ کریم کی بتائی وہ باتیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں وہ ساری باتیں صحیح اور وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نہیں پہنچیں اس پر حوالہ مدینہ والے کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ تو ویتا بے اکلا شیطان مرید والی بات ہے وہ جو بھی کوئی شخص بات کرے جتنی بھی بات کرے وہ نظریات ہوں وہ کتابیں لکھیویں ہوں وہ لوگوں کے اندر فوق وزڈم ہو وہ لوگوں کے اندر عام جو عوام الناس کی جو ہے عقل ہے وہ جو کوئی بھی کسی بھی گنترہ کا تدریہ اور طریقہ ہو تو اس کا تعلق قرآنی وزڈم کے ساتھ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے عقیدے کے ساتھ نہیں جیسا کہ میں نے مثال پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو دی کہ ایک بہت معروف بات ہے کہ اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے اللہ کی بندگی کسی خوف اور امید کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے بہت خوبصورت بات لگتی ہے بظاہر اور کوئی شخص اگر اس کے پیچھے چل پڑے تو یہ بغیر علم ہے یہ اس لیے بغیر علم ہے کہ یہ قرآن کے دیئے ہوئے تصور کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفُمْ وَطَمَعَا اور وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کون تتجافہ جنوبہم عن المداجہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اکیلے میں ان کی پشت بستر سے الگ ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ کے اکیلے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں گویا اس سے خالص بندگی ہو ہی نہیں سکتی وہ جو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں وہ کیوں بندگی کرتے ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفُمْ وَطَمَعَا وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں خوف سے اور امید سے خوف کس بات کا اللہ کے عذابوں کا اللہ کی ناراضگی کا اور امید اور لالچ کس بات کا جنت کا اللہ کی خوشنودی کا وہ امید رکھ کے وہ لالچ رکھ کے وہ یہ بندگی یہ قرآن کا تصور یہ ہے اور سورہ عراف کے اندر فرمایا وَدْعُوْهُ خَوْفٌ وَطَمَعَا اللہ کی بندگی کیا کرو حکم ہے وہاں تو بیانیہ انداز میں فرمایا نا وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفٌ وَطَمَعَا اور یہاں حکم ہے وَدْعُوْهُ خَوْفٌ وَطَمَعَا اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ لہٰذا کہنا کہ اللہ کی بندگی کسی خوف کے بغیر اور کسی امید اور کسی لالچ کے بغیر کرنی چاہیے یہ بظاہر بہت اچھا تصور ہے لیکن یہ شیطانی تصور ہے یہ رحمانی تصور نہیں رحمان کا تصور یہ ہے قرآن جو جو دیا وہ اگر قرآن کا تصور نہیں ہے تو بغیر علم ہے جو قرآنی تصورات نہیں ہیں اتنی کتابیں لکھی گئی لکھی جا رہی پوری دنیا جو ہے وہ لگی بھی ہے علم دینے پر اور علم جو ہے وہ روز نئی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں یہ اب تو سوشل میڈیا نے کتابوں سے بھی ہمیں بے نیاز کر دیا ہے روز نئی نئی چیزیں نئی نئی تقریریں نئی نظریے اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو بلتی ہیں اللہ اکبر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدْدَكِرْ ان کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑنا اللہ ان کے پیچھے چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کیا مدینے والے کا حوالہ ہے کیا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیا یہ قرآن میں آئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھائی اگر ہے تو وہی دین ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے وہ پھر بغیر علم ہے اور اس میں اس موقع پر وہ حدیث بھی ساتھ اٹیچ کر لیجئے جو پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا جو واقعہ آپ نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائیں اس میں آپ نے ایک نشانی یہ بتائی اِنَّ مِنِ اِقْتِرَابِ السَّاعَ قرب قیامت یہ ہوگا کہ انتودع الاخیار وَتُرْفَ الْأَشْرَار کہ بہترین لوگ جو ہیں اوپر آ جائیں گے اور بہترین لوگ نیچے چلے جائیں گے اللہ اکبر اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَيُفْتَحَ الْقَوْلِ وَيُخْزَنَ الْعَمَلِ کہ اس موقع پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے باتیں بہت ہوں گی اور عمل سکڑ جائے گا بات کھل جائے گی عمل سکڑ جائے گا لہٰذا تقریریں کرنے والے آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر آپ کو مل جائیں گے عمل کرنے والے کتنے ہیں اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کون عمل کرنے والا ہے وگرنہ ساری تقریروں پر کام چل رہا ہے موٹیویشنل سپیکرز موٹیویشنل سپیچ اور موٹیویشنل ٹاک ہر بندے کا دل ہے کہ بس میں بتا دوں کوئی بات میری بات سن لے کوئی ہر شکت سنانے کے چکر میں عمل کرنے کے چکر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس قوم میں وَيُقْرَا فِي الْقَوْمَ الْمُثَنَّاتِ اس قوم میں جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مُثَنَّات ہوگی وَلَيْسَ فِيهِ مَاحَ دُنْيُنْكِ رُحَا وہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اس قوم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے یہی کہہ دے کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہو ناپسند ہی کر دے اس کو اس کی تردید کر دے اس کی تنقیر کر دے کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَلْمُسَنَّات وہ کیا پڑھا جا رہا ہوگا مُسَنَّات کیا چیز ہے کیا اس دور میں پڑھا جا رہا ہوگا جس کو کوئی برا کہنے والا بھی نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللتی کتبت سوا کتاب اللہ ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی جا رہی ہے وہی یہ الہی کے علاوہ جو لکھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری مُسَنَّات یہاں فرمایا بِغِیرِ عِلْم ہر وہ چیز وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغِیرِ عِلْم اللہ کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں دلائل بھی دیتے ہیں لیکن وہ دلائل کہاں سے آتے ہیں بِغِیرِ عِلْم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے وہاں سے وہ نہیں آرہی چیزیں بلکہ پتہ نہیں کہاں سے آرہی ہیں وَيَتَّبِيُقُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد اور ہر طرح کے جو سرکش شیطان ہیں ان کی وہ پیروی کرتا ہے وہ سرکش شیطان چاہے جنوں میں ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اس کے پیچھے لوگ لگے اللہ تعالیٰ معافر قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَضَابِ السَّحِیرِ سُنُلُوا یہ قُتِبَ عَلَيْهِ لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر یہ تقدیر کا فیصلہ اب تقدیر اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتی کہ فلا آدمی جہنمی ہے تقدیر اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتی فلا آدمی جنتی ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندئی فرما دے نام لے کے وگرنا تقدیر کیا فیصلہ کرتی ہے کہ جس کا یہ کردار ہوگا وہ جنتی ہے جس کا یہ کردار ہوگا وہ جہنمی ہے تقدیر یہ فیصلہ کرتی ہے لہٰذا اپنے آپ کو دیکھ لیجئے آپ کس کردار کے اور کس سانچے میں آپ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کے پیچھے چلے گا جو اس کو دوست بنائے گا جو اس سے دوستی رکھے گا جو اس سے دوستی رکھے گا کس سے جس نے بغیر علم قرآن کے حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے علم کے بغیر اس نے ایک علم کی عمارت کھڑی کر دی اس نے نظریات کی عمارت کھڑی کر دی اس نے ایک پورا پیرادائن کھڑا کر دیا ہے اس نے پورا نصاب بنا دیا ہے اور ساری دنیا اس کو پڑھنے پر تیار بغیر علم جو سرکش شیطان ہے اس کے پیچھے وہ چلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کی بات کر رہا اگر بغیر علم ہے یہی ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس دیکھنے والا اور پہچاننے والا اگر اللہ کے دین کی بات ہے تو وہ یا اللہ کے قرآن سے ہوگی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہے اللہ کے قرآن سے نہیں ہے تو وہ بغیر علم ہے اور جب وہ بغیر علم ہے وہ جن کے پیچھے چلے یا انسان کے پیچھے چلے چلتا وہ کسی سرکش شیطان کے پیچھے اس کے لئے تقدیر یہ لکھ دی گئی ہے وہ اقبال کہتا ہے نا تقدیر جو ہے تئی ہیں تقدیریں انسان نے اپنی تقدیر خود بنانی یہ بالکل جیسے آج کل تو اس کو مثال کو سمجھنا بہت آسان ہے یہ وارٹر سلائڈز نہیں جیسے بنی ہوتی اقبال کہتا ہے جس تقدیر میں جس گلی میں انسان گلیاں سمجھ لے دس بارہ گلیاں ہیں انسان نے اپنی تقدیر خود بنانی ہے جس گلی میں یہ گھس گیا گلی میں گھسنے کا اختیار اس کے پاس ہے یہ سوچ سمجھ کے گھستا ہے کہ میں نے اس گلی میں جانا ہے کہ اس گلی میں جانا لیکن جب وہ اس گلی میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے جہاں جا کے گرنا ہے وہ فکس ہے اس گلی کے آگے اس کا انجام وہ مقرر ہے اب اس کی مرضی ہے وہ ادھر چل پڑے یہ ادھر چل پڑ واتر سلائیڈز ہیں تو جب آدمی نے اوپر کھڑے ہو کے انتخاب کرنا ہے تو آپ کے پاس انتخاب کا اختیار ہے آپ کون سی سلائیڈ میں جانا چاہتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ آپ نے سلائیڈ میں سلائیڈ کا انتخاب کر لیا تو بس اس کے بعد آپ جا کے اسی گڑے میں گریں گے جہاں وہ سلائیڈ جا کے گرتی ہے اللہ اکبر فرمایا کہ جس شخص نے یہ کردار اپنایا ہوا ہے اس کے لئے اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا جو اس کے ساتھ جڑے گا فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ وہ اس کو گمراہ کر دے گا ظاہر ہے یہ تو کلیر کٹ ہے کہ جب وہ اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر کہیں سے علم لے کے آیا ہے تو وہ گمراہی کرے گا اور کیا کرے گا فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ وہ اس کو گمراہ کر دے گا وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرُ اس کو جلنے والے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ بغاف فرمان اور قرب قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ حدیث میں حضرت حضیفہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے آپ تشریف لائے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرما دی کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے فرمایا ہے کیا اس شر کے دور کے بعد خیر کا دور ہے فرمایا ہے خیر کا دور تو ہے وَفِيهِ دَخَنُنُ لیکن اس میں دھوکا ہے خیر کا دور ہے لیکن اس میں دھوکا ہے دخن کہتے ہیں دھوئے کو دھندلکا ہے ابحام ہے کنفیون ہے سمجھ نہیں آئے گی جہاں دھوئا ہوتا ہے وہاں سمجھ نہیں آتی بات سمجھ نہیں آتی کیا کیا چیز ہے دھندلکا ہوتا ہے دھند ہوتی ہے دھوئا ہوتا ہے وَفِيهِ دَخَنُنُ تو پوچھ لیا مَا دَخَنُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا دور ہے دخن کیسا ابحام کیسا پیچیدگی کیسی کنفیون کیسا فرمایا دخن اس کا یہ ہے ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے پیشوا پیشوائی کا جو کام کر رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر کام کر رہے ہوں گے بغیرِ حدیی پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے ہدایت پتہ نہیں کہاں سے نظریات لے رہے ہوں گے کہاں سے فکر لے رہے ہوں گے کہاں سے علم لے رہے ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں ان کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے تو یہی تو اللہ کریم فرما رہا ہے جو ان سے دوستی کرے گا یہ اس کے اوپر تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا گیا اس کو گمراہ بھی کرے گا اور اس کو جلنے والے عذاب کی طرف لے جائے گا اس کی طرف رانمائی کرے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بات دخن والے خیر کے بارے میں فرمائی تھی تو حضرت عزیفہ نے یہ بھی پوچھ لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی شرکہ دور ہے اس دخن والے دھوئے والے دھندلکے والے ابہام والے پیچیدگی والے کنفیون والے خیر کے بعد کوئی شرکہ دور ہے فرمائی ہاں ہے اللہ اکبر اس کی نشانیں بھی بتا جئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیں بتائی کہ دعا تنیلہ بواب جہنم وہاں جو دعی ہوں گے وہاں جو دعوت دینے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف ہدایت دے رہے ہوں دعا تنیلہ بواب جہنم یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں وَيَهْدِهِ الْعَذَابِ السَّعِيرُ اللہ اکبر گمراہ بھی کرے گا اور گمراہ بھی کہاں کرے گا جا کے جہنم میں پھینج دے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت فرمائی کہ دعا تنیلہ بواب جہنم وہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے اس دور میں جو ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے وہ ان کو جہنم میں لے جا کے پھینکیں گے اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دندلکے والے خیر میں ہیں یا ہم شر کے دور اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہیں اللہ کو معلوم یا اس کے بعد بھی کوئی بدترین دور آنے والا ہے اللہ کو معلوم لیکن طریقہ ایک ہی ہے اور وہ طریقہ کیا ہے اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان سے جڑیں گے تو یہ ہدایت ہے ہم اگر اس سے جڑیں گے تو وہ ہے ہدایت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیولی ہدایت یہی ہمیں سیدھے رسدے پر رکھے گی تو یہ گویا جو معاندین اور مشرقین کا مغالطہ تھا کہ شاید ہم کسی اور کے پیچھے چل کے بھی بچ سکتے ہیں ان کا یہ مغالطہ بھی یہاں دور کر دیا گیا ایک شاندار دلیل دے کے اور مجادلہ احسن کے ذریعے اور ایک اور ان کا جو ہر دور کے مشرقین کو شک رہا ہے کہ پتہ نہیں قیامت والے دن اٹھیں گے دوبارہ کے نہیں یہ ایک بڑا مسئلہ رہا تو اگلی آیات میں اس کی طرف اشارہ فرمائے اے کائنات کے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے اگر تم شک میں ہو من البعث دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بعث جو جی اٹھنا ہے اس کے بارے میں اگر تم کوئی کسی شک میں ہو تو پھر یہ مثالیں دیکھو اللہ کریم نے دو مثالیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں فرمایا ایک مثال تو یہ ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اللہ اکبر کبھی سوچا ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے انسان سوچتا ہے کہ نہیں میں تو والدین کے نطفے سے پیدا ہوا تو اللہ کریم نے وہ سارے مراحل حیات بتا دی کہ ابتدان اولین تو مٹی سے پیدا ہوئے مٹی سے پیدا ہونے کے دو مفاہیم ایک مفہوم تو یہی ہے کہ بابا آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں ہم سب کے ان کا اللہ کریم نے جو پتلہ بنایا تھا وہ مٹی سے بنایا تھا پھر اس کے اندر روپ ہوں کی وہ آدم علیہ السلام بن گئے پھر ان میں سے ایک ان کی بیوی کو پیدا کیا پہلے تو اکیلے ہی تھے ایک پتلہ بنایا مٹی سے پھر ان میں سے ایک بیوی کو پیدا کیا ان کی پسلی سے اور پھر وہ دو جوڑا بن گیا پھر اس جوڑے سے اللہ کریم نے یہ جو سلسلہ تناسل ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل آگے بڑھتی ہے یہ جو سلسلہ تناسل ہے ہی ہم نے دیکھا تو ابتدان مٹی تھی اور اس کے بعد نطفے سے معاملہ جو ہے آگے چل پڑا جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر بھی فرمایا ہے یا یونا ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء کہ اس رب سے ڈر جاؤ اس پالنحار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرما پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرما اس کے جوڑے کو پیدا فرما پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دی یہ سلسلہ چلا تو ابتداء تمہاری کیا ہے مٹی ہے خلقکم من تراب فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تراب تمہیں مٹی سے پیدا کیا ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے دوسرا ایک اور بھی مفہوم ہے ثُمَّ مِنْ نُطْفَتِنِ یہاں فرمایا پھر اس کے بعد نتفے سے تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل عطا فرمایا ہے اس لائف سائیکل میں ان خوراک حاصل کرنا یہ ہر شخص کی زندگی کے لئے ضروری ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے خوراک وہ ساری کی ساری زمین سے حاصل کرتا ہے خوراک آسمان سے تو کوئی خوراک نہیں اترتی من و سلوہ تو اب نہیں اترتا تو جتنی خوراکیں ہیں انسان کی وہ انسان اس کو پروسس کر کے لے یا بغیر پروسس کرنے کے لے یہ انسان کی مرضی اور جتنی زیادہ انسان پروسس کرتا جاتا ہے وہ انسان کی صحت کے لیے وہ اتنی زیادہ غیر مفید ہوتی چلی جاتی اور جتنی زیادہ نیچرل انسان وہ لیتا ہے وہ اتنی زیادہ اس کے لیے مفید ہوتی اور وہ ساری کی ساری خوراک چاہے وہ پروسسڈ ہو چاہے وہ بغیر کسی پروسس کے ہو وہ ساری کی ساری خوراک زمین سے حاصل ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدان تو اللہ تعالی نے مٹی سے ہی پیدا کیا اور پھر وہ جو خوراک انسان حاصل کرتا ہے اس سے خون بھی بنتا ہے اس غزہ سے قوت بخش غزہ سے انسان کے گوشت پوست بھی بنتا ہے اور وہ نطفہ جس نطفے سے انسان کی تخلیق کے آگلے اگلے مراہلتہ ہوتے ہیں وہ نطفہ بھی انہی غزائی اجزاء سے مل کر بنتا ہے جو انسان کو مٹی سے حاصل ہوتی ہے لہٰذا آدم علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھ لیں تو بھی ابتداء مٹی ہے اور اگر نطفے کی تخلیق اور نطفے کی بیک گراؤن میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو آپ دیکھ لیں مادی اعتبار سے تو وہ بھی ساری کی ساری آپ کو مٹی سے حاصل ہوتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جن لوگوں کو شک کہنا کہ اللہ تعالی دوبارہ کیسے پیدا کرے گا وہ ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھے اللہ اکبر فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِنْتُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی کے بعد نطفے سے پیدا کیا نطفہ وہ حقیر کا طرح آب ہے جو ٹپکتا ہے اللہ کے اس قانون کے مطابق جو رحم مادر میں جا کے ٹپکتا ہے پھر اس کے بعد وہ کنسیو کرتی ہے پھر وہ حمل ٹھہرتا ہے اور پھر اس کی آگے گروت ہوتی ہے پھر گروت ہوتی ہے اللہ کریم نے ان کے مراحل کو یہاں پہ بیان فرما کیا یہ مراحل کسی کے اختیار میں ہیں جب جوڑا بے اولاد ہوتا ہے تو ساری دنیا سب کچھ کر بیٹھتی ہے سارے ڈاکٹرز سارے حکیم سارے اطبع اپنے سارے نسخے آزما لیتے ہیں اولاد تو اس کے ہاتھ میں اللہ وہ نہیں دیتا تو نہیں دیتا اللہ کریم نے فرمایا قرآن میں جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو اقیم اور بانج بنا دیتا ہے دنیا ساری پھرتی رہے اللہ نے نہیں دینی اولاد تو اللہ نے نہیں دے اللہ اکبر اور وہ جو اولاد کا نسخہ ہے نا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو بات کی اللہ سے کہ اللہ میں بوڑا ہوں اور میری بیوی بانج ہے اولاد پھر بھی چاہیے شاید نا خیال آتا اگر وہ حضرت مریم کو بے موسم پھل نہ دیکھتے ملتے ہوئے تو ظاہر ہے کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی اور موسم بھی پھلوں کا نہیں تھا اور وہ بے موسم پھل جب ان کے پاس آتے تو انہا لکی حادہ مریم کہاں سے آتے ہیں اللہ اکبر تو مریم علیہ السلام نے ارض کیا کہ اللہ دیتا ہے نبی تھے لیکن خیال آیا جو بے موسم پھل دے سکتا ہے میں دعا کروں اللہ سے اللہ مجھے بڑھا پہ میں اولاد بھی دے سکتا ہے تو اللہ اولاد دے دے مانگ لیا اللہ سے بیٹا مانگ لیا اللہ وارث چاہیے مجھے دے دے ہوں تو میں بوڑا بیوی بھی بانج ہے لیکن اللہ تُو عطا کر دے تو اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے بشارت دے دی فرشتے کے ذریعے سے جا تجھے بیٹا عطا کر دے جب وہ بشارت ملی دی پھر پریشان ہو گئے اللہ کیسے ملے گا عملا کیسے ہوگا بیوی بانج ہے میں بوڑا ہوں کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسی طرح کرتا ہے جب اللہ کرتا ہے کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالی کے لئے تو کوئی مشکل نہیں لیکن ایک طریقہ بتایا کہ تُو ایسے کر سبح بالعشی والی بکار تُو ایسے کر کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کر اور تسبیح کیا ہے سبحان اللہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کے عیب اور نقصے بھی پاک ہے اور ہر طرح کے کمالات کا جامع بھی ہے ہر طرح کے خوبیوں کا مالک بھی ہے تو جب وہ سبحان ہے تو اس میں تو کوئی نقص نہیں نقص اس میں ہے اس میں نہیں ہے نقص بیوی میں ہے اس میں نہیں ہے وہ سبحان ہے تو جو سبحان ذات ہے اس کی تسبیح بیان کروں گا تو کیا ہوگا اپنا بڑھاپا بھی ٹھیک ہو جائے گا وہ نقص بھی ختم ہو جائے گا اور بیوی کا بانجپن بھی ٹھیک ہو جائے لہٰذا تسبیح جو اولاد ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح سے ملتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو وہ بانجپن بھی دور کرتا ہے اور بانجپن دور کرتا ہے اس کو جس کو ادراک ہو جائے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ پیروں فقیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو یہ یقین ہو جائے اور اس کے بعد وہ تسبیح کرے اور جہاں کہیں ذکر آیا ہے قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ساتھ تسبیح کا ذکر ضرور ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح ہی تو بانجپن کا علاج ہے تسبیح ہی تو بڑھاپے کا علاج ہے اور ہم دنیا میں ہر جگہ پہ دھکے کھاتے ہیں اولاد لینے کے لیے تسبیح کی طرف توجہ نہیں کرتے تسبیح کی طرف توجہ کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اور جتنی زیادہ کنسنٹریشن سے جتنی زیادہ توجہ سے اور جتنی زیادہ مقدار میں بیان کروں گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہا ہے جن کو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا کی نہیں کرے گا ان سے اللہ پوچھتا ہے ابھی سوال ہے یہ مثال ہے دیکھتے ہو نا دیکھیں یہ سوال ہر جگہ پہ جہاں کہیں اللہ کریم نے مشرقین مکہ کا یا تاریخ کے کسی مشرق کا یہ سوال بیان کیا ہے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی دوبارہ کون پیدا کرے اس کا جواب یہی دیا وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا کیا وہ سمجھ آ گیا اگر پہلی دفعہ پیدا کرنا سمجھ میں نہیں آیا تو تجھے دوسری دفعہ پیدا کرنے کے بارے میں کیا شک ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ اس نے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا اللہ اکبر کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں اس کا وجود کہاں تھا جب ماں باپ کی شادی ہوتی ہے تو اس کا وجود کہاں تھا کہاں تھا کچھ بھی نہیں تھا اِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ ہم اس کو ٹپکاتے ہیں اللہ اکبر فَجْعَلْنَاهُ سَمِيَمْ بَسِيرًا پھر ہم اس کو بولتا چالتا سیدھا سادھا ایک انسان بنا دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو جس کو یہ پروسس سمجھ نہیں آتا کوئی دنیا کا انکو بیٹر کوئی چیز اللہ کے دیئے ہوئے یہ جو غزائی جو سلالہ ہے اللہ خریم نے اس کو سلالہ بھی کہا سلالت ممائن مہین یہ حقیر قطرہ آپ کا نچوڑ ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِين ابتداء تو مٹی سے کی ہے اللہ فرماتا ہے ابتداء تو مٹی سے کی ہے چاہے وہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں چاہے وہ غزائی اجناس کے ایک نچوڑ کے اعتمار سے دیکھ لیں اللہ ابتداء تو مٹی سے ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِين ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّمَّا اِن مَحِین سبحان اللہ سورہ سجدہ کے اندر اللہ کریم کہ پھر اس نے ابتداء مٹی سے کر کے پھر اس نے مام باپ کے اندر ایک سلسلہ تناسل ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّمَّا اِن مَحِین ایک اس کا جو نچوڑ ہے ایک اس کا جو ست ہے ایک حقیر قطرہ ہے آپ کا اس سے پھر اللہ کریم نے آگے نسل چلا دی ہے تو اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آخرت میں دوبارہ اٹھانے کے بارے میں کیوں پریشان ہو جو اللہ یہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کر سکتا تو فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے اگر تم شک میں ہو دوبارہ یہ اٹھنے کے بارے میں فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نَعْلَاقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِلْنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ تَلِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرْ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّ اللَّهُ أَكْبَرَ وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاهَ میں ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے درس میں اس کو پھر یہیں سے اسی آیت سے آغاز کریں گے فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ پس ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے حقیر قطرہ آب سے ثُمَّا مِنْ عَلَا قَتٍ پھر جمع ہوئے خون سے ثُمَّا مِنْ مُزْغَتٍ اور پھر تمہیں ایک گوشت کے لوتھڑے سے مخلَقَتٍ وغیرِ مخلَقَتٍ جو جس کو شکل دی گئی اور جس کو شکل نہیں دی گئی لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تَاكِ تمہارے اوپر واضح کر دیں وَنُقِرُّ فِي لَرْحَامِ مَا نِشَاؤ اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب تک ہم چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں جن کو فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو انتہائی ادنہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں لِكَئِ لَا يَعْلَمٍ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ کہ سارا کچھ پڑھ پڑھا کے پھر ان کے پاس ککھ علم نہیں ہوتا اللہ اکبر وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَ اور تم دیکھتے ہو زمین کو بنجر اور بے آباد فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں تو احتزت تو پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے وَرَبَت اور وہ اُبھر کر نرم ہو جاتی ہے وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِید اور وہ اُگاتی ہے ہر طرح کی خوشگوار نبتات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا موسیقی